خبر دیں آپ کو کہ لیسکو کی ناہلیوں کے سروں پر موت بن کر لٹکنے لگی ہے لاہور میں شادرہ میں چھت پر سوئے افراد پر بجلی کی تاریں گر گئیں لبکہ لاہور میں ہی کرنٹ لگنے کے واقعے میں تین افراد لکمائے عجل بن گئے جا باہک ہونے والوں میں اٹھارہ سالہ لڑکی بھی شامل ہے اہلے علاقہ نے واقعے کے ذمہ دانوں کے خلاف کاراوائی کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ وزرعالہ پنجاب کی دانت سے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے لیسکو کی ناہلی لاہوریوں کے سروں پر موت بن کر لٹکنے لگی ہے شادرہ میں چھت پر سوئے افراد پر بجلی کی تار گر گئی لاہور میں کرنٹ لگنے سے تین افراد لکمائے عجل بنے جبکہ جا باہک ہونے والوں میں اٹھارہ سالہ لڑکی بھی شامل ہے اہل علاقہ کا واقعے کے ذمہ دانوں کے خلاف کاراوائی کا مطالبہ جاری ہے رضا اللہ اور کے علاقے شادرہ میں بجلی کے لٹکتے تاروں نے مزید تین افراد کی جان لے لی ہے مگر انتظامیہ کی کان پر جون تک نہیں رہیں گی کرنٹ لگنے سے اہلاکتوں کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی کئی افراد لٹکتے تاروں کی زد میں آ کر لکمائے عجل بن چکے ہیں مرزا نمزان بیک وقت نیوشک نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے مزید بات کریں گے رمزان بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگنے کے باعث تھی ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی متعدد واقعے لاہور میں پیش آ چکے ہیں یہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے تین افراد جان بھگ ہو چکے ہیں لیسکو کیا کر رہی ہے اور مطالبہ کا حکومت کیا کر رہی ہے جی بالکل اسامہ آپ نے ٹھیک کہا کہ لاہور سمیت اگر دیکھا جائے پنداب کے جو دیگر علاقے ہیں اس طرح تو جو واقعات آئے روز دیکھنے میں نظر آتے ہیں اور یہ شادرہ دبائی چوک میں میں موجود ہوں جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے جہاں پر تین جو جانوں کا زیاہ ہوا ہے لیکن آلہ افسران کی طرف سے نہ ہی یہاں پر کوئی آیا ہے اور نہ ہی کسی نے دکھائے ظہار کیا ہے اگر دیکھا جائے یہاں کی جو انتظامی ہے یا رانہ تنویر جو ایم این اے ہیں وہ بھی یہاں پر ابھی تک نہیں ہے جبکہ یہ صبح کا واقعہ ہے اور یہ وابڑا کی غفلت سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہوں جو یہ تارے دیکھیں گلی میں لٹک رہی ہیں اور یہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں یہاں کے رہیشیوں کا رہیشی کا پریشان ہے لوگوں نے بارہ دفعہ وابڑا کے دفتر جا کے کمپلینز بھی کی لیکن عمل درامت نہیں کیا گیا عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی ایک وزیراعلا پنجاب کے لیے سوالیہ نشان ہے چیف لیسکول کے لیے سوالیہ نشان اور یہاں کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ کس چیز کے ووٹ لیتے ہیں لوگوں کا یہاں پر جینا محال ہے اگر انہوں نے کہا کہ لائٹ آتی تو بہت کم آتی ہے آج جو تین جانوں کا زیاہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے جبکہ ان کا والد ایک اور اس کا بھائی جو ہے وہ تینوں کی جو ہے وہ دیت ہوگی ہے جبکہ دو اس میں جو وہ زخمی ہوئے ہیں جو مقامی حسطال میں زیر علاج ہے اینی شاید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آیا وابڈا کو بارہ دفعہ کرنے کہنے کے باوجود عمل درامت کیوں نہیں ہوتا سلام علیکم یہ اچھا یہ بتائیں کہ بارہ دفعہ آپ نے کمپلین بھی کیلے لیکن عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا سر یہ تو ہمیں امپی ہے میں نے کوئی پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا تو ہم لوگ تو درخواست دے رہے ہیں دفتر جاگے درخواستیں دی ہیں لیکن عمل درامت تو اوپر والوں نہیں کروانا نہیں وہ نہیں ہوا ابھی تک یہ بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ جو آج پیش آیا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تارے لٹک رہی ہیں کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے تو کمپلین کرنے کے باوجود جب ایم این نے ایم پی آتا ان سے آپ کی بات ہوئی ہے ان سے تو ہوتی رہتی ہے بورٹ مانگے پھر بعد میں دوبارہ نہیں آتے تو وابدہ والوں کو کمپلین کر رہے ہیں کمپلین بار بار یہ بلکل وابدہ والوں کو کمپلین کر رہے ہیں لیکن عمل درامت نے ہو رہا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو ہماری ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی جو متوفی کا بھائی تھا اس نے کہا یہ کہنا کہ جب ہم نے وابدہ پہ کمپلین کی تو انہوں نے کہا تھا کہ تارے اگر سائٹ پہ کرنی ہے تو پچیس ہزار پیا دیں پھر سائٹ پہ ہوگی ادروائز نہیں ہوگی اور آج یہ افسوسناک جو واقعہ ہے پیش آئے یہ سرا سر وابدہ کی غفلہ اچھا رمضان جیسے بلکل وابدہ کی اور لیسکو کی نائحلی ہے غفلت ہے وزرعالہ پنجاب شباب شریف نے ریپورٹ طلب کی ہے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کیا صرف وزرعالہ کی افسوس کا اظہار کرنے سے یہ لوگ مطمئن ہیں یا مطالبہ کیا جارہے کہ کارروائی کی جائے بلکل یہ اسامہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ اظہار تو وہ کر رہے ہیں افسوس کا لیکن اس سے جو یہاں کے رہیشی ہیں وہ مطمئن نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ عرصہ درا سے یہ جو کام ہے یہ نہیں ہو رہے اور لوگ کافی پریشان ہیں اگر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے یہاں پر یہ گلیاں پانی کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں اور آج بھی جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تو اس سے پہلے بھی ایک لڑکی جو کران لگنے سے جانبک ہو گئی تین بین سے یہاں پر جانبک ہو گئی اس کے علاوہ آج جو جو پیش آیا ہے آپ کے سامنے یہ تین جو جانوں کا زیاہ ہوا ہے یہ بھی ایک افسوسناک اور وزیر علیہ پنجاب کے لئے سوالیں نشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر علیہ پنجاب نے دعوے تو بہت کیے تھے کہ ہر گلی ہر محلے میں جو لٹکتی تارے اس کا صفائیہ کرائے جائے گا سیورج کا خاتمہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے وزیر علیہ پنجاب کے دعوے محض دعوے ہی رہے ہیں بارہا وزیر علیہ پنجاب کی اس جانب توجہ دلوائی گئی ہے کہ گلیوں میں سڑکوں پر تارے لٹک رہی ہیں جو کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں اور اس سے پہلے بھی متعدد ایسے وہ حادثات پیش آ چکے ہیں ایک اور واقعہ میں پیش آ لیکن انتظامیاں اور حکومت ابھی تک سوئی پڑی ہے